ایک ووٹ سے چناف ہاری بھاچپا کے رتو بولی ایزڈی اوپی نے اپنے موبائل سے نردلے کی کسی سے بات کرائی جانچ ہو نردلے پردتاشی منیرام ایروان نے کہا کی کسی نے میری غلط شکایت کی جس سے مجھے ایزڈی اوپی نے بلاکہ میرے آغزات دیکھے تھے نگا پریشت خنیا دانا میں صرف ایک ووٹ سے کانگریس کی شایہ ساہو ادیکش نرواجت ہو گئی ہیں ادیکش چناف کے دوسرے دن بھاچپا پردتاشی ڈاکٹر رتو جین نے ایزڈی اوپی دیپک تومر کے کال کی جانچ کروانے کی مانگ کی ہے ڈاکٹر رتو کا کہنا ہے کہ چناف کے دوران نردلے پردتاشی منیرام ایروان کی اپنے موبائل سے بات کرائی تھی اس کے بعد نردلے پاشد کے ایک ووٹ سے چناف کا سمی کرن بدل گیا ڈاکٹر رتو اپنی ہار کے بعد اس ماملے میں ایزڈی اوپی دیپک تومر کے موبائل کال کی جانچ کرنے کی مانگ کر رہی ہے تاکہ اصلیت پتا چل سکے کہ چناف کے دوران پچھوڑ ایزڈی اوپی نے اپنے موبائل سے نردلے پاشد منیرام ایروان کی آخر کس وقتی سے بات کرائی دراصل خنیدانہ میں بھاچپا آٹھ ووٹ سے بہومت میں چل رہی ہے لیکن ایک ایک رادہ انکر چوہان نے کانگریس کی سدستہ لے کر پورا سمی کرن ہی بدل دیا رادہ انکر چوہان نے دل بدلنے سے بھاچپا کانگریس نے ساتھ ساتھ ووٹ کے ساتھ برابری پر آ گئی تھی چناف میں نردلے پاشد منیرام ایروان کی رہی چھایا ساہو کو آٹھ ووٹ ملے اور ایک ووٹ سے جیت درج کر کے ادکش پر حاصل کر لیا وہیں سمبت میں بھاچپا منڈا لدیکش ستھ پرکاش بھر دیلیا کا کہنا ہے کہ پچھو اور ازڈیوپی تومر دوارہ گاؤں پرکریا کو بادت کیا یا گمبھیر ویشوہ ہے ہم اس ماملے کو ورشت سطر پر رکھیں گے اور کارواہی کریں گے وہیں نردلے پرتیاشی منیرام ایروان نے پتکار وارتہ کرتے ہوئے بتائے کہ جو آروپ لگایا جارہے ہیں وہاں بالکل غلط ہیں کیونکہ کسی وقتی کے دورہ ازڈیوپی دیپک تومر سے شکایت کی گئی تھی پاشدوں میں ایک پاشد نہیں ہے اور وہاں اندر آ گیا جس سے مجھے ازڈیوپی دیپک تومر نے بلایا اور بلا کر میرے کاغذ دیکھے اور دیکھ کر مجھے اندر بھیجیا اور کہنے لگا کہ میں پہلے ہی کانگریس مانسکتا کہوں میں نے کانگریس کے پکش میں ووٹ کیا ہے مجھے ازڈیوپی کانگریس کے پکش میں کام بننے والی کے پاک کہتے ہیں یہ پکش میں کام بننے والی کے پاک کہتے ہیں کیا ہوئے مددان کو پربھاوت نشت روپ سے کیا ہے جب نیرواچن ادھیاکش نیرواچن پرکتریہ اندر چل رہی تھی پیٹا شین ادھیکاری جیو تحصیل دات اور سبھی لوگ اندر موجود تھے ہم پندرہ پاشت اندر تھے تب ہی کسی نے باہر بلایا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا جو نردلی پاشت تھا جس سے ہمارا کمیٹمنٹ تھا کہ بھارتی جنتہ بارٹی کو پورٹ کرے گا میں بھارتی جنتہ بارٹی کی ادھیگرد پرتیاسی تھی اس کو بولایا اور ایس ڈی او پی نے ان سے دس منٹ قریب قریب کسی کی بات کروائی آپ کے سامنے بات کروائی جی میں نے باہر جاتے ہوئے دیکھا اور وہ فون پر بات کروائے ہیں یہ دیکھا اب آپ کی کیا مانگ اب میں چاہتی ہوں کہ اس کی پوری کال ریکارڈ ہوں ایس ڈی او پی کو پورے اوپر سے یادی ست ایس پی ساپ کریں اور پوری کال ریکارڈ ہوں سائیور جو بھی سائیور کرائی میس میں چلتا ہو جہاں سے بھی جانچ ہوتی ہو اس وہاں سے پوری بات آئے اور جانچ ہو ایس ڈی او پی کی کال ریکارڈ ہوں اس سمائے گی وہ کس سے بات کر رہے تھے کہیں سے نہ کہیں سے پرتیاب بھا جو سمرتھت بارشت تھا اس کے اوپر دواب آیا ہے جی سر سب جھوٹی بات ہے میں نہ کسی ادھکاری کو جانتا تھا اور نہ میں کسی میری ایسی کوئی بات کریں میں اندر نگرپال کا اندر بوٹ کرنے کے لیے کہا وہاں پرسیوں پر بیٹھے تھے ہم لوگ کسی نے جانکاری انہیں گلت دیئے ہو یا کیا تو انہیں مجھے بلا کر کنے بلایا ہے ایس ڈی او پی صاحب نے میں جانتا نہیں تھا کہ میں نے دیکھا بھی نہیں جائے ایس ڈی او پی ہیں یا کوہ میں نے نگہی نہیں دی انہیں میری لیے بلایا اور بولا گیا تم اپنے ڈوکومنٹ بتاؤ تو میں نے انہیں ڈوکومنٹ بتایا انہیں دیکھے ہیں کچھیں انہیں سنکاسی لگی تو بیتنا دیر تک دیکھا رہا ہے کاغاز ماغاز دیکھتا انہیں بس چلے جا جانتا مانوٹ کرنے کے لیے بیٹھ گیا اس کے بعد پوری پرگیا ہونے کے بعد میرے بوٹ ڈالا بوٹ ڈالنے کے بعد میں جتو چودری کو لگانا آرکجے اس کے بعد میں میں نے بوٹ ڈالے جی ہار گی تو اب یہ میرے گلت آرہوپ لگا رہی ہر طرح کے اور یہ کہہ میری ساساں ہے میں تمہارے لیے ہر طرح سے پریسان کروں گی جان سے ماننے کی دھمگی رہ رہی ملنے والے ہیں اور جو ان کے ملنے والے ہیں دونس دے رہے ہیں سب ترہیسا ہی ترہیسا ہی ترہیسا ہے اس کے بعد میرا کہنا آپ سجیے کہ جھونٹا جواب بنا کے مجھے دوا بنا رہے ہیں ہر طرح ایسا ہمارے ہمارے یہ چناؤ ہم ہارے نہیں ہیں ہمارے ہمیں یہ چناؤ اس تھانی ہے ایک نردلی پرتیاسی جو تھا بھاج پاک کو سمرتھن کر رہا تھا وہ اس پر اس تھانی بدایک کے دوارہ دباؤ ڈالا گیا پہلے تو اس کی جیسی بھی مسینوں کو جبت کروایا گیا نیجی طور پر اس کے بعد بھی جب بات نہیں بنی تو جب وہ بوٹ ڈال لے اندر پر پرسط میں پہنچ گیا تو ایس ڈی او پی کے پھون پر پھون لگا کر اس نردلی پرتیاسی سے بات کی گئی اور اس پر دوا بنایا گیا کہ بھاج پاک کو بھوٹ نہ کریں موسیقی